نجانِ مسائل دو علماء سے پوچھیں یہ حکمِ مبین ہم کو رب سے ملا ہے چلو پوچھے کیسے جیئے زندگی کو چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے رب کی رضا ہے الحمدللہ رب العالمین والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ يا رسول اللہ السلام علیکہ يا حبیب اللہ السلام علیکہ يا نبی اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکہ يا نور اللہ کیارے اور محترم اسلام بھائیو دارالافتہ اہل سنت سلسلے کے ساتھ حاضر ہیں تی ماجد رضا مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ مرکزی دارالافتہ اہل سنت کندل ایمان میں تشریف فرما ہوتے ہیں جو کہ ہماری کندل ایمان مسجد ہے باب المدینہ کراچی کی بہت ہی مشہور و معروف مسجد ہے وہاں اس سے ملحق ہی دارالافتہ اہل سنت موجود ہے وہاں تشریف فرما ہوتے ہیں آپ کی انشاءاللہ کالز ہمارے سلسلے کا آج حصہ ہوں گی کوئی موضوع ہم نے نہیں رکھا جو کالز آپ کی طرف سے موصول ہوں گی مفتی صاحب سے ہم انشاءاللہ دریافت کریں گے درود پاک کی فضیرہ سنتے ہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ زیائے درود و سلام اس کے صفحہ نمبر آٹھ پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں قیامت کے روز اللہ عزوجل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا تین شخص اللہ عزوجل کے عرش کے سائے میں ہوں گے عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے عرشاد فرمایا وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے میری سنت کو زندہ کرنے والا مجھ پر کسرت سے درود شریف پڑھنے والا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وسلم پہلی کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں جی سوال یہ ہے کہ تین بھائیوں میں سے اگر ایک نے بغیر بتائے ماں بھائی سے شابی کر لی تو آپ بھو رہا ہے جی میں نے تین بھائیوں کو دینا جہلا سیاق کر دیا چاہیے سہنے سے جہلا سیاق ہو جائیں دیکھیں انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ اگر تین بھائی ہیں یعنی تین بیٹے ہیں اور ایک بیٹے نے اپنی مرضی سے کہیں نکاح کر لیا ہے تو اب والے صاحب اس بیٹے سے ناراض ہوئے اور اس بیٹے کے ساتھ ساتھ جو دیگر دو بیٹے ہیں ان سے بھی والے صاحب کی طرف سے ناراضگی کا اظہار ہے والے صاحب کی طرف سے یہ ہوا کہ ان کو آگ کر دیا گیا ہے ہمارے ہاں جو ایک عام جو مفہوم لیا جاتا ہے آگ کرنے کا اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اب جیداد میں سے والد کی جیداد میں سے ان کو حصہ نہیں ملے گا دیکھیں اولاں تو یہ کہ بیٹے کو یہ طرز عمل اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ والد صاحب کو رضا مند نہیں کیا والدین کو رضا مند نہیں کیا اپنی مرضی سے کوئی قدم اٹھایا یہ طرز عمل بیٹے کی طرف سے درست نہیں ہے اب جب کہ وہ یہ عمل کر چکا ہے انہوں نے کہا کہ نکاح ہو بھی چکا ہے شادی بھی ہو چکی ہے اگر وہ شریح حوالے سے درست ہو گئی ہے تو اب والد صاحب کو چاہیے کہ اب اس کو جو ہے وہ قبول کر لیں اور اب ناراضگی کا اظہار نہ کریں پھر ایک بیٹے کی طرف سے ایسا ہوا ہے دوسرے دو بیٹوں کے ساتھ ناراضگی کا اظہار اب انہوں نے تفصیل بیان نہیں کی ہو سکتا ہے دوسرے دو بیٹے بھی اس میں شامل ہو تو ممکن ہے اس وجہ سے والد صاحب کی طرف سے ناراضگی ہو بکیہ جہاں تک آگ کرنے کا تعلق ہے تو دیکھیں یہ آگ جو ہے یہ عقوق سے ہے اور عقوق کا معنی ہوتا ہے نافرمانی یعنی جو بچے اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں بات نہیں مانتے ہیں حکم عدولی کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے مگر ہمارے ہاں آج کے لیے لفظ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ بچے کو جہداد سے آگ کر دیا جائے یعنی مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ اس کو بے دخل کر دیا جائے یعنی والد کا انتقال ہوگا اس کے بعد ان کے مطابق ان تینوں کو والد کی جہداد میں سے حصہ نہیں دیا جائے گا تو یہ درست نہیں ہے اولاں تو والد کا یہ قدم اٹھانا درست نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ اگر والد نے یہ قدم اٹھایا بھی آگ کر بھی دیا تینوں بیٹوں کو یا کسی ایک بیٹے کو تو اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ والد کی انتقال کے بعد جس بیٹے کو آگ کیا ہے اس کو ویراست میں سے حصہ نہ ملے ایسا نہیں ہو سکتا ویراست کا حصہ جو بھی ورسہ موجود ہیں سب کو ویراست کا حصہ ملے گا بلکہ ویراست تو ایک ایسی جبری چیز ہے جس کا حصہ بن رہا ہے وہ خود سے کہتا ہے کہ نہیں میں اپنا حصہ نہیں لینا چاہتا جیسے چار بھائی ہیں دو بہنیں ہیں ایک بھائی کہتا ہے نہیں میں اپنا حصہ نہیں لینا چاہتا آپ لوگ لے لیں تو ایسی صورت میں بھی علامہ نے فرمایا ہے کہ یہ چونکہ ویراست جبری ہے یہ لینا ہی پڑے گا حصہ لینا ہی پڑے گا یہ طریقہ اختیار نہیں کیا جا سکتا ہاں اگر کوئی نہیں لینا چاہتا تو یہ طریقہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کے پانچ لاکھ روپے بن رہے تھے وہ پچاس ہزار روپے لے کے الگ ہو جائے اور وہ کہے کہ ٹھیک ہے بکیہ رقم بکیہ وروسہ میں تقسیم کر دی جائے یا اپنا حصہ لینے کے بعد واپسی کر دے تو جب وہ خود اس کا ویراست کا حصہ بن رہا ہے خود اپنے آپ کو دست پردار نہیں کر سکتا تو پھر کسی کے کہنے پر بھی دست پردار نہیں ہوگا لہذا بچوں کو یہ چاہیے کہ والدین کے حقوق کا خیال رکھیں ان کی بات کو مانیں اور ان کی نافرمانی نہ کریں اور اگر بالفرض ایسا مسئلہ ہو بھی گیا ہے تو اب والدین کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اگر یہ عمل اختیار کریں گے بھی تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے جیسے بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ لوگ باقاعدہ اخبار میں دے دیتے ہیں آگ نامہ چھپتا ہے باقاعدہ آگ نامہ چھپتا ہے تو اب اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بیٹا جس سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے اب وہ اور نافرمانی کی طرف چلا جائے گا کیونکہ نتیجہ یہی ہوگا ظاہرہ جب اخبار میں چھپے گا اس کے رشتہ داروں کو پتا چلے گا دوستوں کو پتا چلے گا تو اس کی ضرورت اس اعتبار سے عزت نفس مجروح ہوگی مزید اختلافات جنم لیں گے اور نتیجہ اس کا وہ ہے تو بے اثر وہ اس کا اثر تو کوئی بھی نہیں ہے یعنی آگ کر دیا تو حصہ تو ملے گا ہی تو یہ طرز عمل اختیار کرنے کی وجہ سے مزید جو ہے وہ دوری پیدا ہونے کا اندیشہ ہے جس بیٹے سے غلطی ہوئی ہے اس کو چاہیے وہ والد صاحب سے معذرت کرے اگر دوسرے بیٹے بھی اس میں انوال تھے ان کو بھی چاہیے کہ وہ والد صاحب سے معذرت کریں اور اس معاملے کو سلچھا لیں جو باز افعہ ہوتا ہے کہ جو اولاد ہیں انتہائی نافرمان ہوتی یوں سمجھیں کہ والدین یا بالخصوص والد کو اتنا تنگ کر جاتے ہیں پھر اچھالک بھی ہو جاتے ہیں سالوں سال ملتے بھی نہیں ہیں اور بھی اپوزٹ بھی چل رہے ہوتے ہیں یعنی دنیا میں ان والدین کا زندگی بسر کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور انتقال ہو جاتا ہے اب بھی کیا وہ وراستہ سے محروم نہیں ہوں گے اتنے نافرمان ہیں یعنی لوگ بھی ان کے اوپر باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیسے اولاد ہیں اور اب مرنے کے بعد وہ آ جائے تو مل جائے گا اس کو بلکل آپ نے توجہ دی رہی ہے اور عمومی طور پر لوگوں کی طرف سے یہ سوال بھی آتا ہے جیسے مثال کے طور پر ایک بھائی وراست کا مسئلہ معلوم کرنے کے لیے آتا ہے اب وہ آ کر کہتا ہے کہ والد صاحب اور والدہ زندگی کے آخری لمحات تک میرے پاس رہے ان کی جتنی بھی خدمت کر دی تھی وہ میں نے کی فلان علاج پر اتنے پیسے لگائے فلان علاج پر اتنے پیسے لگائے گھر میں یوں میں نے ان کو سنبھالا دیا اور اس اس طرح جو ہے وہ میں نے ان کی خدمت کی اب دس سال گزر گئے ہیں بڑا بھائی دس سال سے الگ ہو گیا تھا اور اس نے دوبارہ آ کر پوچھا ہی نہیں کبھی علاج کے لیے پیسے بھی نہیں دیئے تو اب یہ سمجھتے ہیں سوال ان کا یہ ہوتا ہے کہ جب اس نے کوئی خدمت نہیں کی اور کسی طرح کا اس نے تعاون نہیں کیا اب والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے کیا اب اس کا حصہ ہوگا تو اولاں تو یہ ہے کہ جو اولاد اس طرح کا سوال کرتی ہے کہ میں نے والد صاحب کو دس سال اپنے پاس رکھا دس سال والد صاحب کی خدمت کی ان کا جو علاج معالجہ تھا اس کے اوپر جو بھی اخراجات ہوئے وہ میں نے کیے اول تو اولاد کو یہ اس طرح کی گفتگو ہی نہیں کرنی چاہیے اس کو یہ سوچنا چاہے کہ اگر اس نے دس سال سنبھالا دیا ہے تو والدین نے بھی تو اس کو سنبھالا ہے والدین نے بھی تو اس کی پرورش کی ہے تو یہ تو لازمی حقوق ہیں اولاد کے اوپر کہ وہ اپنے والدین نہیں چاہیے بکیا جہاں تک وہ رہ گیا دوسرا سوال کہ ایک بھائی مسلسل خدمت کرتا رہا اور دوسرے بھائی کی طرف سے کسی طرح کو کوئی تعاون نہیں تھا پلٹا نافرمانی اور عذیت پہنچائی تکلیف پہنچائی وہ بے سے غلط ہے اور اس کا گناہ بھی اس کے سر پر ہوگا مگر یہ ہے کہ اب والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو ایسا نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ اس نے تعاون نہیں کیا وہ نافرمانی کرتا رہا وہ عذیت پہنچاتا رہا اس کو حصہ نہیں ملے گا یہ نہیں کہہ سکتے اس کے باوجود اس کا جو وراثت کا حصہ بنتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا بہت ساری غلط فہمیہ جو اس حوالے سے پائی جاتی ہیں اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں کہ سننے والوں کی وہ دور ہو گیا ہوں گے پھر بھی اگر کچھ چیز پوچھنا چاہے کوئی کنفیوزن ہے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے کہ اتنا سخت نافرمان ہے اور والدین کو اس نے تنگ کر کے رکھا ان کا سارا کاروبار برباد کر دیا گھر سے نکال دیا بدنصیب ایسے بھی ہوتا ہے کہ والدین کو مارنے تک کی بھی طلاعات آتی ہیں لیکن یہی کہا جا رہا ہے کہ اس کو وراثت ملے گی تو اگر اس مسئلے کو تفصیل سے سمجھنا چاہے تو آپ دارالفتحال سننے سے رجوع کر سکتے ہیں وہاں رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ عزوجل مزید اس حوالے سے جو بھی آپ کی کنفیوزن انشاءاللہ دور کرنے کی کوشش کی جائے گی ہمارے سلسلے دیکھتے رہے انشاءاللہ اس میں بھی وقتن وقتن ان موضوعات کو لیا جاتا ہے بالخصوص وراثت کا جب ہم موضوع لیتے ہیں اور اس پر تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں تو پھر اس میں اور بھی مزید وضاحت الحمدللہ کر دی جاتی ہیں اور والدین کے حوالے سے ان کی وراثت ملنا نہ ملنا اس کے احکام کیا ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں لیکن ہمیں اپنے والدین کی اطاعت وزاری کرتے رہنا چاہئے نہ فرمانی سے ہمیشہ بچے ان کے حقوق کی ادائیگی جو شریعت نے ہم پر لادم کی ہے اس کو کرنے کی کوشش کریں اور اللہ تعالی سے اس سعادت کی دعا بھی مانگتے رہا کریں والدین ہمیشہ ہم سے راضی رہے اللہ تعالی یہ سعادت ہم سب کو عطا فرمائے ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں آج کل جو مقام کوٹھییں تیار ہوتی ہیں ان میں دیکھا گیا ہے جو سلسل لگاتے ہیں ان کی تیٹھ کعبے کی طرف کرتے ہیں ایسا کرنا کیسا ہے یعنی پورا مکان بنتا ہے اور اس میں ہر چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ ایسے لگے گی اس کی 3D آج کل بنتی ہے اوپر سے اس کو ویو کیا جاتا ہے کہ بیڈ ایسے لگے گا ایسے لگے گا WC کے حوالے سے ایسا نہیں ہوتا یعنی اس کو لوکیشن کیسی ہوگی ڈیزائن کیسا ہوگا یہ تو دیکھا جاتا ہے لیکن جو سوال پوچھا ہے اس کے حوالے سے واقعہ تن توجہ نہیں ہوتی تو کیا کوئی اس کو مسئلہ ہے آجی واقعہ تن اس معاملے میں کتاہی کی جاتی ہے پھر ہوتا یہ ہے کہ واشنو وغیرہ کی جو جگہ ہے اس کا تعین کر لیا جاتا ہے اب جب اس کا تعین کر لیا تو اب اس کے اندر جب WC لگانے کیلئے جاتے ہیں یا کموڈ وغیرہ لگاتے ہیں تو اب اس میں یہ کہتے ہیں کہ نہیں اگر ہم یوں لگائیں گے تو اس کی لوکیشن خراب ہو جائے گی یا جگہ کم بچے گی یا اس کی لوکیشن ٹھیک نہیں آئے گی نقشہ میں یہ درست نہیں آرہا تو اس طرح کیوں گفتگو کرتے ہیں اور جیسے کہ آپ نے بیان کیا کہ پورے گھر کے لیے باقاعدہ ایک نقشہ ترتیب دیا جاتا ہے اور ہر چیز کو ایکوریٹ رکھا جاتا ہے کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے جو دنیاوی اعتبار سے جو ہے وہ عجیب محسوس ہو تو اس کو ہر چیز کو ایکوریٹ رکھا جاتا ہے تو یہ ایک شریح حوالے سے مسئلہ ہے تو اس کو بھی ایکوریٹ رکھنا چاہیے یعنی جو بھی نقشہ نویس ہیں جو نقشہ بنانے والے ہیں ان کو ہی یہ دیکھ لینا چاہیے بالفرض جو بنوانے کی لئے آیا اس نے تو کہا ٹھیک ہے آپ نقشہ بنا کے دے دیں تو جو نقشہ بنانے والا ہے اس کو اس بات کو دیکھ لینا چاہیے کہ اس کو وہ لوکیشن دیکھ لے اور اس کی جو قبلہ کی سمت ہے اس کو بھی دیکھ لیں کیونکہ واشروم میں اس طرح سے بیٹھنا کہ قبلہ کی سمت میں پیٹھ ہو یا قبلہ کی سمت میں چہرہ ہو یہ مقروح تحریمی ہے یعنی یہ گناہ ہے شریعت وعپیس کی اجازت نہیں ہے تو ایسی صورت میں تو حکم شریعت یہ دیئے ہے کہ اگر بالفرض کسی نے بنا بھی لیا ہے اور اب بنانے کے بعد اب اس کی لوکیشن ایسی ہے کہ وہ قبلے کی سمت چہرہ ہو رہا ہے یا قبلے کی سمت پیٹھ ہو رہی ہے تبدیل کیا جائے گا اب ہو سکتا بعضوں کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ اب جو ہے وہ مال جایا ہوگا اب لگ چکا ہے اب کیا کر سکتے ہیں تو اس کے لئے اگرچہ یہ بھی کرنا پڑے اولاں تو پہلے ہی خیال لگنا چاہیے اب اگر وہ لگ گیا ہے تو اس کی جو ہے وہ جو لوکیشن ہے جو سمت ہے اس کی اب اس کو تبدیل کرنا ضروری ہے نہیں کریں گے یوں ہی اس کو استعمال میں رکھیں گے تو مسلسل گناہگار ہوتے رہیں گے حضور اس میں یہ ارشاد فرمائے کہ جیسے آپ نے ذہن عطا فرمایا جو آرکٹیٹیکچر ہے نقشہ بنانے والے وہ اپنا ذہن بنا لے کہ ہم نے جو بھی ویلڈنگ بنانی ہے جو بھی امارت بنانی ہے ہمیں کہا جائے یا نہ کہا جائے ہم نے اس کا علیہات رکھنا ہے لیکن جب بھی کبھی بنائیں تو اس میں کیا اتنا ہی کافی ہے کہ بس گھر کے اندر جو نا وہ ایک اندازہ لگا لے اسی طرف ہوگا مسجد کے منار ادھرہیں سے یا باقاعدہ آلات کے ساتھ یا اس کو کسی طریقے سے اس کو دیکھا جائے یا صرف اندازے سے ہی سمتے کی علیہ کا تعیون کر دی علیتہ کے باقاعدہ اس کا تعیون کرنا پڑے گا اندازے سے نہیں کر سکتے مثال کے طور پر کسی جگہ پہ جیسے ایک تو ایک گھر بنتا ہے ایک عام گھر بنتا ہے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پوری بلڈنگ تعمیر ہوتی ہے وہ چار منزلیں ہیں وہ دس منزلہ بلڈنگ ہے اب اس کے اندر وہ ایک ہی طریقے کے واشنوم بنتے ہیں اب اس کو اندازے سے بنا لیا ایک بلڈنگ ہے اس کے اندر تیز فلیٹ ہیں چالیس فلیٹ ہیں اس سب کا اسی طرح بن جائے گا اور جو بھی وہاں پہ رہنے کے لیے آئے گا جو بھی ذرا سنسیبل ہوگا شریم عاملات کو دیکھنے والا ہوگا وہ بچارہ پریشان ہو جائے گا تو اس لیے چاہے الگ سے مکان بنایا جائے چاہے بلڈنگ وغیرہ تعمیر کی جائیں تو اس میں باقاعدہ آلات کے ذریعے بھی چیک کر لیا جائے قریب کی مساجد کو بھی دیکھ لیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ آلات کے ذریعے بھی اس کو اچھی طرح سے چیک کر لیا جائے اور پھر اس بات کا بھی لحاظ نہ رکھا جائے کہ چلو یہ کہتے ہیں چلو یوں ہے نا تو تھوڑا سا یوں کر لیتے ہیں بلکل اس کو اپوزٹ کر دیں بلکل اپوزٹ کر دیں یعنی یوں سمتے قبلہ ہے سامنے تو اس کو بلکل یوں کر دیں بلکل اپوزٹ کر دیں تاکہ کسی قسم کا شک و شبہ نہ رہے کیونکہ جب اس طرح نہیں کرتے تو پھر بھی بعض اوقات شک و شبہ بھی رہتا ہے اور بعض اوقات پتا چلتا ہے کہ اپنی طرف سے تو انہوں نے کافی زیادہ موو کر دیا تھا مگر وہ موو ہوا نہیں وہ پینتالیس درجے کے اندر ہی ہے جب وہ پینتالیس درجے کے اندر اندر ہوگا تو جو کراہت تحریمی کا کول ہے وہ اپنی جگہ پر باقی رہے گا حدیث تیبہ میں اس سے منع کیا گیا ہے تو وہ پھر گناہگار ہوتے رہیں گے تو بلکل اپوزٹ شائٹ پر بنا دیں تو انشاءاللہ عزوزل یہ جو معاملات ہیں پھر یہ پیش نہیں آئیں گے اور سمتے قبلہ معلوم کیسے کرنی ہے اس کے ویسے تو مائدین ہوتے ہیں اور ان کو طریقہ کا معلوم ہوتا ہے لیکن کس درجے پر ہے ہم جس گھر میں رہ رہے ہیں جسے علاقے میں ہیں کس طرف ہونا چاہیے آلے کا رخ کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ سمتے قبلہ کی قرف ہو گیا اس کے لئے بھی الحمدللہ دعوت اسلامی ہماری مدد کرتی ہے دعوت اسلامی کے بہت ہی پیاری مجلس ہے مجلس توقید توقید وقت سے ہے کہ جو نماز کے اوقات ہوتے ہیں ہم پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں یہ نماز فلان تاریخ کو اتنے بچ کے اتنے منٹ پر ہوگی تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے اور اس کے ایک سائنسی فارمولے ہوتے ہیں جن کے ذریعے یہ سارے اوقات نکالے جاتے ہیں اور ہر ہر جگہ کے اعتبار سے یہ مختلف ہوتے رہتے ہیں الحمدللہ ہماری مجلس توقید الحمدللہ موجود ہے اور اس کے تحاد جو ہے وہ دنیا بھر کے مختلف مقامات کے باقاعدہ اوقات نکالے جاتے ہیں اور کئی مقامات کے نقشہ جات جو اوقات و صلات کی ہوتے ہیں جن کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں کہ آج کی فجر کتنے وج کر کتنے منٹ پر ہوگی تو یہ بھی الحمدللہ چھپتے ہیں مزید اس کے اوپر کام جاری ہے اور اس کے علاوہ بھی آسانی کے لیے کہ جہاں جہاں کے نقشے نہیں بن پائیں ہم کسی بھی مقام پر ہیں سفر پر ہیں راستے میں ہیں ہم چاننا چاہتے ہیں کہ فلان مقام پر اس وقت نماز کا وقت کب شروع ہوگا یعنی آج یا اس وقت جہاں پر موجود ہیں تو اس کے لیے الحمدللہ اس مجلس کی مدد کے ذریعے دعوت اسلامی کی مجلس آئی ٹی نے الحمدللہ ایک بہت ہی پیاری اپلیکیشن پریئر جو ہے عوقات و صلات کی پریئر ٹائمنگز وغیرہ کی بنائی ہے یہ آپ ڈاؤنلوڈ کر لیجئے اس کے اندر الحمدللہ سمتے قبلہ بھی معلوم کی جا سکتی ہے جس مقام پر آپ موجود ہیں وہ آپ کو ایک ایرو کے ذریعے پتا چل جائے گا کہ قبلہ اس طرف ہے لیکن پھر بھی کسی ماہر کے ذریعے اگر آپ معلوم کریں گے ساتھ یہاں پر کتنا اس کا عرض بلد طول بلد ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہو جائے گا تو پھر صحیح طریقے سے ہمیں معلوم کرنے میں آسان ہی رہے گی تو یہ ساری احتیاطیں کریں گھر ایک دفعہ بنتا ہے اخراجات بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اور مسئلہ اپنے جگہ موجود ہے کہ ہم ان چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے تو بڑی غور فکر کر کے اس کو متعین کیا جائے اور اس کے مطابق ہی اپنے ہاں سمتے قبلہ کے حساب سے معلوم بنائے جائیں یہ ایک اور کول چلائیے میں راولپنڈی پنڈوڑا سے نیم لوڈی بات کر رہا ہوں میرا تھوڑا سا مسئلہ یہ تھا کہ میری والدہ صاحب کی پنشن تھی وہ میری والدوں کا انمرڈ ہوئی اب جو پنشن ہے وہ والدہ کی فوٹھونے کے بعد دو بیوہ دیچوں کو مل رہی ہے لیکن جو چار سال کے بقائیں رکم تھی دو کے پنٹ سلا لاکھ بنتی ہے تو وہ جو باقی بہن بھائی کہہ رہے ہیں کہ اس نے ہمارا حق ہے تو کیا آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ جو ان جو بیوہوں کو جو پنشن مل رہی ہے اس نے باقی بہن بھائی حق رکھتے ہیں لیکن باقی بہن بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ باپ کی وراست ہے تو یہ ہمیں بتایا جائے کہ یہ باقی بہن بھائی حصہ دار ہیں کہ نہیں دیکھیں پنشن کا جو اصول ہے گورنمنٹ کا وہ جیسے جو بھی سیلری ہوتی ہے بعض وقت اس کا نصف جو ہے وہ اس کو دیا جاتا ہے جو شخص ریٹائر ہو جاتا ہے مثال کہ تو پہ تیس ہزار روپے سیلری تھی تو پندرہ ہزار روپے یا دس ہزار روپے اس کو جو بھی ہے اس کو منتھلی اس کو دیا جاتا ہے جب تک یہ زندہ رہتا ہے اس کو دیا جاتا ہے اس کے انتقال کے بعد اس کی جو ہے وہ زوجہ کو دیا جاتا ہے اس کے بھی انتقال کے بعد جو ان کی بیٹیاں غیر شادی شدہ ہوتی ہیں یا جیسے انہوں نے بیان کیا کہ وہ بیوہ ہیں یعنی بیٹیاں ہیں ان کو شہر کا انتقال ہو گیا ہے تو اب گورنمنٹ نے ان کی طرف کنورٹ کر دیا تو یہ وراثت میں نہیں آتا یہ جو معمولی امان ملتی ہے پھر یہ آہستہ آہستہ کم بھی ہوتی رہتی ہے یعنی جو شخص تھا جو ریٹائر ہوا تھا اس کو اگر پندرہ ہزار پر مل لے تھے پھر اس کا انتقال ہو گیا پھر اب اس کی بیوی کو کچھ کم پیسے منتلی ملتے ہیں پھر جب وہ بچیوں کی طرف کنورٹ ہوتی ہے بعض اوقات غیر شادی شدہ جو بچیاں ہیں ان کی طرف بھی اس کو منتقل کر دیتے ہیں جیسے انہوں نے بیان کیا کہ بیوہ ہیں ان کی طرف منتقل کر دیا تو وہ ذرا تھوڑی اور کم ہو جاتی ہے تو اس میں وراثت کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور وہ جو مشترکہ بتا رہے کہ تین چار سال کا جمع شدہ ایک رقم ملی سولہ لاکھ روپیاں وہ وراثت بن جائے گا جمع شدہ سے ان کی مراد اگر یہی ہے کہ جیسے مثال کے طور پر والد صاحب کا انتقال ہوا پھر والدہ کا انتقال ہوا پھر ان کا ایک پروسس ہوتا ہے وہ پروسس کے تحت وہاں نام تبدیل کروانے پڑتے ہیں نام تبدیل جب تک نہیں ہوتے تو اس وقت تک ان کو وہ رقم ملتی نہیں ہے تو وہ رقم مہا جمع ہوتی رہتی ہے جو رقم مہا جمع ہو رہی ہے تو جو دو بیوہ بیٹیاں ہیں وہ انہی کے نام پر جمع ہو رہی ہے تو یہ انہی کو ملے گی یہاں تھوڑا سا یہاں اس بات کا خیال لکھنا پڑے گا کہ عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب رقم وہ جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے چار سال گزر گئے تو چونکہ وہ رقم بینک میں رکھی ہوتی ہے تو اس کے اوپر سود وغیرہ کا سلسلہ بھی ہو جاتا ہے اگرچہ وہ رقم وہ بیٹیوں کی ہی ہوگی تو اس کو یہ دیکھ لیا جائے کہ اصل رقم کتنی ہے یعنی منتھلی جو رقم آ رہی تھی وہ رقم کتنی ہے اور اس کے اوپر جو انٹریسٹ لگایا جو سود لگایا وہ کتنا ہے جو زائد رقم ہے اس کو شرعی فقیر کو بغیر سباب کی نیت کے صدقہ کر دیں اور جو بکیہ رقم ہے وہ ان کی بہنوں کی ہی ہوگی چھیک ہے پوچھا یہ جا رہا ہے کہ فرضوں میں تیسری اور چوتھی رقعت میں اسلامی بہن صورت ملائیں گے یا نہیں یعنی اسلامی بھائی اسلامی بہن کا کوئی فرق ہے اور صورت ویسے ہی ملانا تیسری اور چوتھی رقعت میں اس کا حکم کیا دیکھیں فرق اس اعتبار سے ہے کہ جو شخص منفرد ہے یعنی وہ کسی وجہ سے اس نے اپنی نماز ادا کی اکیلے نماز ادا کی تو اس کے لیے یہ فرمایا گیا کہ یہ افضل ہے کہ وہ تیسری اور چوتھی رقعت میں صورت فاتحہ بھی پڑھے اور اس کے ساتھ صورت بھی ملالے اور اسلامی بہنوں کو چونکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی اجازت ہی نہیں ہے تو اس لیے وہ تو ظاہرہ تنہا ہی نماز پڑھتی ہیں تو ان کے لیے یہ افضل ہے کہ فرز کی تیسری اور چوتھی رقعت میں صورت فاتحہ بھی پڑھیں اور اس کے ساتھ صورت بھی ملالے اسلامی بھائی ہوں اور اسلامی بہنیں دونوں کے لیے نماز کے احکام سیکھنے کا بہت یہ ایک پیارا طریقہ ہے میرہ حلی سنت کی کتاب اسلامی بھائیوں کے لیے نماز کے احکام اور اسلامی بہنوں کے لیے اسلامی بہنوں کی نماز یہ کتاب کا نام ہے اسلامی بہنوں کی نماز یہ دونوں کتابیں الحمدللہ موجود ہیں بڑی پیاری اور بڑے آسان انداز میں نماز کے مسائل بیان کیا گئے ہیں ان کو ہمیں چاہیے کہ حاصل کریں پڑھیں اور مسائل سیکھیں نہ سمجھ آئے تو ہم علماء سے دریافت بھی کریں دعوت اسلام کی ویب سائٹ پر یہ دونوں کتابیں موجود ہیں فری آف کاؤس ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں مکتبات المدینہ سے آپ خرید بھی سکتے ہیں یہ کور کال چرائیے نکاح ہو چکا ہے رخصتی نہیں ہوئی تو ابھی یہ جو حق مہر ہے دو لاکھ روپے حق مہر تھا یہ واپس کرتا تھا یہاں لڑکی کا ہو چکا ہے یہ دو لاکھ روپے انہوں نے کہا کہ نکاح ہو چکا ہے اور رخصتی نہیں ہوئی دو لاکھ روپے حق مہر یہی ہو رہا ہے کہ اب میہم بی بی کے اندر علیدگی ہوگی بغیر رخصتی کے ہی تو ایسی صورت میں بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو دو لاکھ روپے حق مہر ہے وہ پورے کا پورا ہی عورت کو دیا جائے گا اور بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کا نصف دیا جائے گا اگر عورت لے چکی ہے دو لاکھ لے چکی ہے تو بعض صورتیں تو ایسی ہوں گی کہ وہ اس کے پاس ہی رہے گا اور بعض صورتوں میں یہ ہے کہ وہ ایک لاکھ روپیہ اواپسی کرے گی تو یہ ایک پچیدہ مسئلہ ہوتا ہے اس مسئلے کے سلسلے میں جو میئیں بیوی ہیں یا جو تھے ان سے بھی گفتو کرنا پڑتی ہے ان کی فیملی سے بھی بات چیت کرنا کے بعد اس مسئلے کا جواب دیا جا سکتا ہے کہ دو لاکھ روپیہ ہی حق مہر دیا جائے گا یا ایک لاکھ روپیہ حق مہر دیا جائے گا تو دارالفتہ آہل سنت کے جو نمبرز ہیں وہاں رابطہ کر لیں یا قریب میں اگر کوئی دارالفتہ آہل سنت موجود ہے تو وہاں چلے جائیں ان کو جا کے ساری سیچویشن بتا دیں وہ کچھ سوالات کریں گے ان کا جوابات جب مل جائیں گے تو ان کو بتا دیں گے کہ دو لاکھ روپیہ دینا ہوگا یا ایک لاکھ روپیہ دینا ہوگا ایک اور کال چلائی مفتی صاحب کی بارگاہ میں سواب یہ ہے کہ کیا دورانے وضو پاؤں دھوتے ہوئے دائیں ہاتھ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کیونکہ وضو کر رہے تھے تو کسی نے کہا کہ آپ پاؤں نجست ہوتے ہیں اور دوران آپ دائیں ہاتھ استعمال نہیں کر سکتے ہیں الٹے ہاتھ سے ہی آپ پاؤں کو دھوئے اس بارے میں شریعہ انماع چاہیئے تھے وضو کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ جب پاؤں کو دھویا جائے گا تو الٹے ہاتھ سے ہی پاؤں کو دھویا جائے گا ہاں جہاں تک انہوں نے یہ کہا کہ نجاست لگیوی ہوتی ہے اس وجہ سے سیدھا ہاتھ استعمال نہیں کر سکتے تو ضروری نہیں ہے کہ پاؤں کے اوپر نجاست ہی لگیوی ہو جب انسان وضو کرتا ہے نورملی طور پر گھر میں موجود ہے کوئی نجاست نہیں لگیوی وضو کرتا ہے تو وضو کا ایک طریقہ ہی یہ ہے جو سنت طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ اپنے الٹے ہاتھ کے ساتھ ہی دونوں پاؤں کو دھوئے گا اگر کسی نے سیدھے ہاتھ سے بھی دھوئے تو اس کا بھی وضو ہو جائے گا ایک اور کال چلائیے ہم رفیق خان ہیں میں حمدیباد سے ہوں اور میرا سوال یہ ہے کہ عدت کے اندر عورت کس کا چہرہ دیکھ سکتی ہے جیسے کہ ان کے بھنجوں کا چہرہ وہ دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے ہیں اور عورت کو پندرہ سال سے انتمنہ چھوڑا ہوا ہے تو وہ کے لیے عدت جائز ہے یا نہیں ہے اور یہ بھنجوں کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے ہیں عدت کے حوالے سے انہوں نے سوال کیا اور سوال تھوڑا معقوس کر لیا ہے کہ عورت دیکھ سکتی ہے یا نہیں دیکھ سکتی سوال یہ ہے کہ کون سا مرد اس کو دیکھ سکتا ہے پردے کے حوالے سے تو دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں معروف یہ ہے اور جب عدت کا معاملہ آتا ہے تو پھر پردے کا سوال بہت زیادہ ہوتا ہے عدت کا جب سوال کرنے کے لئے لوگ آتے ہیں عدت کے حوالے سے تو بالخصوص پردے کا سوال بھی کرتے ہیں کہ اب پردہ کس قصے ہوگا تو یہ بات ذہن میں رہے کہ عدت اور پردہ ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے پردہ ایک الگ سے شرعی حکم موجود ہے وہ جب اس کے شہر کا انتقال نہیں ہوا تھا یا شہر نے طلاق نہیں دی تھی تو جو پردے کا حکم ہے وہ اس وقت بھی موجود تھا وہ اپنی جگہ پر ہے جو عدت کے احکام ہیں وہ الگ سے ہیں آپس میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے جس طرح جب اس کو طلاق نہیں ہوئی تھی یا اس کا شہر کا انتقال نہیں ہوا تھا جس طرح اس وقت پردہ اس پر لازم تھا بالکل سیم تو سیم ابھی بھی اس پر اسی طرح پردے کا لزوم ہے اور ظاہر ہے جو بھانجا ہے وہ مہرم ہے تو بھانجے ان کو دیکھ سکتے ہیں یہ بھانجے کو بھانجے کو دیکھ سکتی ہیں ہاں بہرحال جو غیر مہرم ہیں تو ان کا جو ہے ان کے پاس آنا جانا یا ان کو دیکھنا اس کی شریع طور پر اجازت نہیں ہوگی ٹھیک اور باقی یہ کہہ رہے ہیں کہ پندرہ سال ہو گئے علیتگی کو جی پندرہ سال ہو گئے انہوں نے کہا علیتگی کو پھر طلاق دی ہے یعنی کچھ عرصہ میں ابھی بھی ساتھ رہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ان کی کوئی بھی چپکلش ہو گئی کوئی بھی آپس میں ناراضگی ہو گئی اور پندرہ سال الگ رہے اور پھر شہر نے طلاق دی تو ایسی صورت میں بھی عدد عورت پر لازم ہے ٹھیک ہے یعنی چاہے شہر نے ایسی صورت میں اس کو طلاق دی ہے تو طلاق کی عدد اس کے اوپر لازم ہوگی اور اگر ایسی صورت میں شہر کا انتقال ہو گیا ہے تو انتقال کی عدد اس پر لازم ہوگی ایسا نہیں ہے کہ کچھ عرصہ ہو چکا تھا میں بھی بھی آپس میں الگ تھے دور تھے ایک دوسرے سے پندرہ سال ہو چکے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اب عدد لازم نہیں ہوگی عدد کا لزوم اپنی جگہ پر رہے گا ٹھیک ہے پردے کے حوالے سے جیسے مفتی صاحب نے ارشادت رہایا کہ ایک الگ حکم شرعی ہے اور عورتوں اور مردوں دونوں کے لئے اس کے حوالے سے مسائل ہیں کہ مردوں کو کس کس کو دیکھنے کی اجازت ہے اور عورتیں کس کے سامنے اپنا چہرہ کھول سکتی ہیں یہ دونوں کے دونوں پردے کے حوالے سے ہی مسائل ہیں اس کے حوالے سے بہت ہی پیاری کتاب ہے امیر احل سنت دامت برکاتم العالیہ کی پردے کے بارے میں سوال جواب سوال جواب سے ظاہر ہے کہ سوال ہے اور اس کے آگے جواب لکھا ہوا ہے اور اردو زبان کے اندر ہے بہت ہی آسان کتاب ہے الحمدللہ اور تفصیل کے ساتھ جو جو بھی اس حوالے سے مسائل آتے ہیں ان کا الحمدللہ احاطہ ہے یعنی کم و بیش تمام ہی مسائل پردے کے حوالے سے اس میں موجود ہیں اور پڑھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر شریعت متحرہ نے اس کے حوالے سے حکامات ارشاد فرمائے اور کتنی پیچید کیا ہے اور کتنی غلط فاہمیاں ہم سب کے اندر پائی جاتی ہیں تو یہ کتاب جو ہے صرف عورتوں کو نہیں پڑھنی مردوں کو بھی پڑھنی ہے ان کے اوپر جو اپنے گھر کی خواتین کے حوالے سے حکام لاغو ہوتے ہیں اپنی بیٹی کے حوالے سے اپنی زوجہ کے حوالے سے والدہ کے حوالے سے وہ بھی اس کے اندر ملیں گے اور خود عورتوں کو دیکھنے یا ان کے حوالے سے جو حکام ہے وہ بھی مردوں کو سیکھنے کا موقع ملے گا اور عورتوں کو تو پڑھنے کے مسائل سیکھنے ہی ہیں تو یہ کتاب پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ مردوں اور عورتوں دونوں کو اس حوالے سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا تو اسلامی بھائی ہوں اسلامی بہنیں ہوں سب کو چاہیے کہ جتنا جلدی ممکن ہو سکے اس کتاب کو پڑھیں بہت سارے فرغ علوم والحمدللہ اس کتاب کے اندر موجود ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اس کی بھی سعادت عطا فرمائے جو جو کتابیں پڑھنے کا مدنی مشورہ پیش کیا جاتا ہے عرض کی جاتی ہے وہ ساری ہی کتابیں والحمدللہ کم و بیش ایسی ہی ہوتی ہیں جو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہوتی ہیں اور مکتبات المدینہ سے ہم ان کو خرید بھی سکتے ہیں تو آپ اس کتاب کو بھی حاصل کیجئے یہ کتاب دارالافتہ احل سنت کی جو موبائل اپلیکیشن ہے اس میں جو بک لائپ دیری ہے اس کے اندر بھی الحمدللہ یہ کتاب موجود ہے آپ وہاں سے بھی اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ایک اور کال شامل کرتے ہیں میرے پاس رکم تھی پندرہ تھارہ لاکھ وہ میں نے اپنے بڑے بھائی کو جگہ بنوانے میں استعمال کر دی اور کیا اس رکم پر میرے اوپر کیا ذکاعت واضل ہے یا نہیں انہوں نے یہ بیان نہیں کیا کہ وہ رکم بھائی کو کس لیے دی ہے دی تو ہے ان کو انہوں نے مکان تعمیر کر لیا مگر کس ارادے سے دی ہے ایک تو یہ صورت ہو سکتی ہے کہ بس بھائی کو دے دی مدد کے طور پر دے دی کہ ٹھیک ہے آپ اپنا مکان تعمیر کر لیں تو ظاہرہ جب مدد کے طور پر دے دی ان کی ملکیت میں چلے گی تو اب ان پر ذکاعت لازم نہیں ہے اور اگر بطور کرز انہوں نے یہ رکم ان کو دی ہے تو پھر ذکاعت کی جو دیگر شرائط ہیں تو پھر ایسی صورت میں ان پر جو ہے وہ اس کی ذکاعت لازم ہوگی اگر بطور کرز وہ رکم دی ہے کیونکہ کرز کے طور پر جب رکم دی ہے تو اس کی ذکاعت انہی پر لازم ہوگی بھائی پر ذکاعت لازم نہیں ہوگی بھائی کے پاس اگر کچھ معلوم اسباب ہوگا بھی تو بھائی جب ذکاعت ادا کرنے لگے گا تو وہ کرز کو اپنا جو کرز ہے اس کو منس کرے گا پھر ذکاعت ادا کرے گا ان پر اس کی ذکاعت لازم ہوگی حضور میسیج میں سوال یہ پتہ جا رہا ہے کہ مسجد کی رقم یعنی مسجد کا چندہ وغیرہ ہوتا ہے اس کا پرائز بونڈ خرید سکتے ہیں پاکستان کے اندر ایک پرائز بونڈ رائج ہے اس کے حوالے سے مسجد میں جو رقم وغیرہ دی جاتی ہے تو وہ مسجد کے جملہ اخراجات کے لیے ہی دی جاتی ہے تو مسجد کمیٹری کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اس کو کسی دوسری جگہ پر صرف کرے اگرچہ بظاہر وہاں پر لوگوں کو یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ پرائز بونڈ لے کے رکھ لیں گے اس میں کوئی نقصان نہیں ہے ممکن ہے کوئی نفع ہی ہمیں مل جائے اس کے باوجود پرائز بونڈ وغیرہ لینے کی اجازت نہیں ہے جو رقم ہے وہ اس رقم کو رکھا جائے گا اور مسجدی اخراجات میں استعمال کی جائے گا ایک اور کال چلائے گا میرا سوال یہ ہے کہ جو صدقے کا بکرہ بکرہ صدقے کا خود بھی کھا سکتے ہیں گزشت کا یا بانتنا ہے اس کو صدقے کا بکرہ خود بھی کھا سکتے ہیں دیکھیں صدقے کا جو عمومی مفہوم ہے ہمارے ہاں وہ یہی ہوتا ہے کہ جانور لے کر اس کو زبا کر کے فقرہ کو دے دیا جائے ان کے استعمال میں دے دیا جائے تاکہ وہ اپنی ضرورت کو پورا کریں بکیا چونکہ یہ ایک نفلی صدقہ ہوتا ہے کوئی منت بغیرہ کا نہیں ہے یہ نفلی صدقہ ہے تو اس کو استعمال تو کیا جا سکتا ہے اس میں تو شریح طور پر کوئی قباہت نہیں ہے مگر یہ ہے کہ یہ دیکھا گیا ہے کہ اس طرح کا جو صدقہ بغیرہ ہوتا ہے جب وہ آپ نے صدقہ کیا ہے اور آپ گھر پر ہی اس کو استعمال کر رہے ہیں تو لوگ بھی پھر آپس میں ترہ ترہ کی باتیں بھی بناتے ہیں باقی یہ ہے کہ جو شریح حکم ہے وہ یہی ہے کہ جب وہ نفلی صدقہ ہے تو اس کو خود بھی استعمال کر سکتے ہیں جو بہتر صورت ہے اس میں یہی ہے کہ جانور ہی اگر آپ زبا کروانا چاہتے ہیں تو جانور زبا کروا کر اگرچہ اس کو گوش دینا چاہتے ہیں تو وہ دے دیں کھانا بنا کے دینا چاہتے ہیں تو وہ فقرہ کو مساکین کو دے دیا جائے یعنی ایسے لوگوں کو دے دیا جائے جو ضرورت مند ہیں اگر گھر میں بھی استعمال کریں گے تو اس کی بشری طور پر اجازت ہے ہمارا ایک فتوہ بھی وائرل ہوا اس کو سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں جو تقریباً ایک دن چھوڑ کر ایک دن یا بعض افعہ مسلسل ہی اس میں بھی صدقے کا بکرہ یعنی بکرہ صدقہ کرنا جائز ہے یعنی کیونکہ کچھ کنفیوزن پھلائی گئی کہ بکرہ صدقہ کرنے کا کوئی ثبوت نہیں اور اس طرح کی باتیں کی گئیں تو وہ فتوہ بھی الحمدللہ آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں جو ہمارا ایک شعبہ ہے اس حوالے سے اس کے ساتھ ریجسٹرڈ ہو جائیں اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ دارالفتاحل سنت کی جو موبائل اپلیکیشن ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کیجئے اور اس میں ریجسٹریشن کا جو آپشن ہے اس کو استعمال کیجئے تو آپ کا نمبر ہمارے پاس آ جائے گا تو اب ہماری جو بھی اپڈیٹس ہیں فتوہ جات ہیں فتوہ جس کو کہتے ہیں جو مفتیان اکرام لکھتے ہیں وہ ایک ایسے جو عام لوگوں کے لئے فائدہ مند ہوتے ہیں ان کو الحمدللہ پھر ہم وائرل کرتے ہیں اور ایک اچھا انداز سے وہ ملتے ہیں وہ پھر آپ کو جب جب ہم کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ ملنا شروع ہو جائیں گے تو آپ اس طریقے سے ریجسٹر ہو سکتے ہیں یا پھر اپنے علاقے کے ذمہ داران سے رابطہ کریں الحمدللہ بہت سارے لوگوں کو یہ جاتا ہے اس کو خود بھی پڑھئے اور پھر دوسرے لوگوں کو بھی عام کریں یہ بھی ایک طریقہ کہا رہا ہے جس کے در یہ علم دین پھیلایا جا سکتا ہے تو آپ اس طریقے کو بھی اپنائیے ایک اور کال چلائیے مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ جو ہے کیا مرد کچھی چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے مرد کچھی چاندی کی یہ سوال انہوں نے کیا ہے کہ کچھی چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے یا نہیں پہن سکتا ہے دیکھیں چاندی کی انگوٹھی مرد کو پہننے کی اجازت ہے اب وہ انگوٹھی ٹائپ بنی ہوئی ہے بہت خوبصورتی میں نہیں ہے کچھی چاندی کی بنی ہوئی ہے ممکن ہے چاندی کو انگوٹھی تو عام طور پر ایسے بنتی ہے کچھی چاندی سے کوئی وہ تامبہ پیتل وغیرہ اس طرح کی کچھ چیز یا سلور ٹائپ کی کچھ چیز تو مراد نہیں لے رہے جس کو لگتی ہے دکھنے میں چاندی کی طرح ہے یہ تو مراد نہیں اگر دیکھیں اگر چاندی ہی ہے تو چاندی کی انگوٹھی تو مرد کو پہننے کی اجازت ہے ایک انگوٹھی اس کو پہننے کی اجازت ہے جو ساڑھے چار ماشے سے وزن اس کا کم ہو اور اس کے اندر ایک نگ بھی ہو کیونکہ تب بھی وہ انگوٹھی کے علاقے ورنہ وہ چھلہ ٹائپ ہوتا ہے اس کی شریع طور پر اجازت نہیں ہے اور اگر ان کی مراد کچھی چاندی سے کوئی ایسی چیز ہے یعنی چاندی نہیں ہے پیتل ہے یا کوئی دوسری چیز ہے تو دہرہ اس طرح کا زیور وغیرہ کچھ بھی مرد کو پہننے کی اجازت نہیں ہے مقتی صاحب کے بارگاہ میں ایک میرا سوال ہے امام رکو سے پورا کھڑا ہوکے تقریباً ایک منٹ بعد سمی اللہ عنہ حمدہ کہتا ہے تو نماز ہو جائے گی فلیج بتا دیجئے یہ اتنا لمبا تو شاید نہیں ہوگا لیکن خیر وہ کھڑے ہو جائے ممکن ہے انہوں کا اندازہ کچھ زیادہ ہو گیا دیکھیں طریقہ کار یہی ہے جو سننا طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ امام جب ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہوتا ہے تو اس میں جب وہ ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہونا شروع کرے تو اس وقت وہ تکبیر کہے اس وقت سمی اللہ علی من حمدہ کہے جو جو بھی عورات پڑھے جاتے ہیں انتقال کے لیے وہ جو ہی منتقل ہونے لگے کہنا شروع کرے اور جب دوسرے رکن میں پہنچنے سے پہلے اس کو ختم کر دے اب انہوں نے بیان کیا ظاہرہ رکو میں ہے اب رکو سے امام بالکل سیدھا کھڑا ہو گیا کھڑا ہونے کے بعد پھر اس نے یہ کہا سمی اللہ علی من حمدہ تو اس طرح نماز ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی نماز تو اس طرح سے ہو جائے گی مگر یہ سنت طریقے کے خلاف ہے جیسے یہ فرما رہے ہیں کہ ایک منٹ تو بعید ہے کیونکہ اتنی زر کھڑے رہیں گے لیکن زیادہ دیر کھڑا رہا یہ سیدھا ہوا اس کے بعد کھڑا رہا اور چند سیکنڈ دس پارہ پندرہ سیکنڈ کھڑا رہا پھر جا کر اس نے تکبیر کہی تو اب بھی نماز تو پھر بھی ہو جائے گی نماز تو ایسی صورت میں بھی ہو جائے گی مگر یہ ہے کہ یہ خلاف سنت ہوگا جو طریقے کار ہے وہ یہی ہے کہ ایک رکن سے جب منتقل ہونے لگے تو اس وقت تکبیر کہنا شروع کرے یہ سمی اللہ علی من حمدہ کہنا شروع کرے جب دوسرے رکن میں پہنچنے سے پہلے پہلے اس کو کمپلیٹ کر لیں دارالفتہ علیہ السنت میں میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص سے نماز میں کوئی واجب چھوڑ جاتا ہے تو اس کے لئے سجدہ سو کا حکم ہے لیکن سجدہ سو کرنے کے بعد پھر اتحیات میں غلطی ہو جائے تو اس صورت میں کیا حکم ہے برائے کریں رہنمائی فرما دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں وصول یہ ہے کہ ایک نماز کے اندر ایک سے زیادہ واجبات چھوڑ جاتے ہیں تو ایک ہی مرتبہ جو سجدہ صاحب یعنی جو دو سجدے کیے جاتے ہیں وہ ایک ہی مرتبہ کیے جائیں گے پھر ایک وصول یہ بھی ہے کہ سجدہ صاحب کسی نے کر لیا اب سجدہ صاحب کرنے کے بعد دوبارہ اس سے کوئی ایسی غلطی ہوئی جس سے سجدہ صاحب لازم ہوتا ہے تو اب علماء کرام نے یہ فرمایا کہ اب دوبارہ اس پر سجدہ صاحب کرنا لازم نہیں ہوگا اگرچہ جو پہلی غلطی تھی اس کے لیے اس نے سجدہ صاحب کر لیا تھا اب دوبارہ اس سے غلطی ہو گئی ہے تو اب اس کو یہ حکم نہیں ہے کہ دوبارہ یہ سجدہ صاحب کرے یہ اپنی نماز کو کمپلیٹ کر لے اس کی نماز مکمل ہو جائے گی میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ مسجد میں دنیا کی بات کرنے والے کے لیے کیا حکم ہے دنیاوی بات کرنے کا کیا حکم ہے دیکھیں مسجد میں جو دنیا کی بات کرنا ہے اس کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے یعنی عام آدمی کو اس کی اجازت نہیں ہے موتکف کے لیے اجازت ہوتی ہے وہ بھی اس کی ضرورت کی حد تک اجازت ہوتی ہے اس سے زیادہ اجازت نہیں ہوتی احادیث طیبہ میں اس طرح کا مفہوم ملتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کریں گے تو تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ سے کوئی کام نہیں ہے پھر اس کی وعید بھی ہے کہ جو شخص مسجد میں بیٹھے گا اور مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی بات کرے گا تو اس کے عامال جو ہے وہ اقارت کر دیے جائیں گے برباد کر دیے جائیں گے تو ظاہر ہے مسجد ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر جو مسجد ہے اس کا معنی یہ ہے کہ وہ سجدہ کرنے کی جگہ ہے جب ہم مسجد میں جاتے ہیں تو مسجد میں عبادت کے لیے جاتے ہیں تو وہاں جا کر ہم نماز کی ادائیگی کریں وہاں جا کر تلاوت قرآن پاک ہو اور اسی طرح وہاں بیٹھ کر ذکر و اذکار کا سلسلہ ہونا چاہیے بعض لوگوں کو واقعاً دیکھا گیا ہے ہمارے زمانے میں کہ وہ مسجد میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں یا نماز سے پہلے بیٹھ گئے یا نماز کے بعد بیٹھ گئے تو اب وہ یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے گفتگو کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو یہ طرز عمل درست نہیں ہے اور شریع طور پر یہ جائز بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو گفتگو ہی کرنی ہے تو نماز ادا ہو گئی ہے مسجد سے باہر آ کر گفتگو کی جائے اور محتقیب بھی ضرورتاً کرے گا یعنی ایسا نہیں کہ بیٹھ کے اب ہم نے اتقاف تو کر لیا گپے مارنے شروع کر دیں جی جی ظاہرہ محتقیب کو بھی فقط ضرورت کی حد تک ہی اجازت ہے اس سے زیادہ تو اس کو بھی اجازت نہیں ٹھیک ہے اللہ تعالی ہم سب کو یہ حکامات بھی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے سعادت عطا فرمائے مسجد میں چونکہ مسلمان ہے مسجد میں تو اس کو جانا ہی ہے ساری عمر اس کا یہ کام رہے گا کہ مسجد میں حاضر ہوگا تو مسجد سے متعلقہ احکام بھی ضرور سیکھنے چاہئے اور ان پر عمل بھی کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہئے اللہ تعالی ہمیں یہ بھی سعادت عطا فرمائے نماز کے حوالے سے الحمدللہ بہت سارے مسائل پوچھے گئے کچھ مسجد بھی موجود ہیں اور بھی کالز امید ہے کہ نماز کے حوالے سے ہمارے پاس ہوں گی جو ہم نہیں چلا سکے تو اس کے مسائل سیکھنے کا ایک مدنی مشورہ تو جو پہلے ارز کیا ہے کہ نماز کے احکام امیرہ علیہ السنت کی کتاب ہے اسلامی بہنوں کے لیے اسلامی بہنوں کی نماز نامی کتاب ہے ان کو حاصل کی دین کو پڑھئے لیکن بالخصوص اسلامی بھائی جو ہیں وہ اور بھی ذرائع اختیار کر کے نماز سیکھ سکتے ہیں چیزیں سکھائی جاتی ہیں لیکن ایک جو بیسک چیز ہے جس کا سکھایا جاتا ہے جس کی تربیت حاصل ہوتی ہے وہ نماز ہے نماز کے حوالے سے الحمدللہ بہت ہی مختصر وقت میں تین دن کے اگر مدنی کافل ہے تو بہت ساری چیزیں ہم سیکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان مدنی کافلوں میں سفر کی نیت فرمالیجئے ہر ماہ مدنی کافلوں میں سفر کی کوشش کیجئے نیت فرمائیے انشاءاللہ اس کے برکتیں نصیب ہوں گی اسی طرح دعوت اسلامی کے مدنی مراکز میں نماز کورس بھی کروائے جاتے ہیں ان کے اندر شرکت کر کے بھی آپ ان مسائل کو سیکھ سکتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو نماز کے مسائل لی کر مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبیشی الامین صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد نجانے مسائل دو علماء سے پوچھیں یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے چلو پوچھے کیسے جیئے زندگی کو چلو پوچھے کس میں رب کی رضا ہے رب کی رضا ہے